بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں محمد زیاء الحق اور آپ دیکھ رہے ہیں ایف ایس میڈیا نیٹورک خبر شامل کرتے ہیں مظفر آباد آزاد کشمیر سے انیس جولائی یوم قرارداد ارحاق پاکستان کی مناسبت سے جمہو کشمیر لبریشن سیل کے زیر اعتمام مظفر آباد میں تقریب کا انعقاد کیا گیا تقریب میں وزرائے حکومت محترمہ امتیاز نسیم پروفیسر تقدیس گیلانی سردار جاوید ایوب چودری محمد رشید امیر جماعت اسلامی آزاد کشمیر ڈاکٹر راجہ محمد مشتاق خان آل پارٹیز حریت کانفرنس کے سیکریٹری اطلاع مشتاق بٹ حریت رہنمہ مشتاق الاسلام رہنمہ مسلم لیگنون مریم کشمیری حریت رہنمہ سید گلشن مسلم کانفرنس یوت ونکے چیئرمین سردار اسمان اتیق حریت رہنمہ اززیر غزالی چیئرمین شباب المسلمین ریاض آوان چیئرمین یوت کانسل صدیق داود رہنمہ مسلم لیگنون ایاز غفور ایس ایم ایف کے صدر راجہ خورم دلبر سیکریٹری حکومت آمیر محمود مرزا ڈائریکٹر جمعہ کشمیر لیبریشن سیل ڈیکٹر راجہ سجاد لطیف ڈائریکٹر جمعہ کشمیر لیبریشن سیل راجہ اسلام خان ڈائریکٹر اطلاعات محمد بشیر مرزا رہنمہ حریت کانفرنس چودری شاہین اقبال صدر پینشنر ایس ایس ایشن راجہ ممتاز خان رانوہ مسلم لیگنون سائرہ چشتی میر بلدیہ سکندر گیلانی ڈیکٹر کمیشنر ڈیپٹی کمیشنر مظفر آباد مدسر فاروق سمیت مختلف محکمہ جات کے سربراہان سمیت سیول سوسائیٹی اور عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر جمعہ کشمیر لیبریشن سیل مطرمہ امتیاز نسیم نے کہا کہ انیس جولائی انیس سو سنتالیس میں مسلمان آنے کشمیر کے نمائندوں نے کشمیر کے مستقبل کا فیصلہ پاکستان کے ساتھ مکمل الہاق کی خواہش کا اظہار کر کے کر دیا تھا ریاست جمہو کشمیر کے عوام نے آزادی کے لیے بے پناہ قربانیاں دی ہیں سبسکرائب کیجئے ایف ایس میڈیا نیٹورک اور دیکھتے رہیے سنتے رہیے حالات حاضرہ اور تبصرے موسیقی